اس کے ساتھ ہم میرب کے بارے میں بھی تھوڑی بات کرتے ہیں جو کہ میکل کی بہن تھی میرب اور میکل ساول بادشاہ کی بیٹیاں تھی اور یہ اسرائیل کی پہلی دو شہزادیاں کیونکہ ساول ان کا باپ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا اس سے پہلے کہ ساول میرب کو دعوت سے بہاتا اس نے یہ شرط رکھی کہ دعوت اسے بہادری سے اسرائیل کی جنگ لڑے اور ڈیویڈ نے ایسا کر دکھایا لیکن ساول نے حسد کی وجہ سے میرب دعوت کو نہ دی بلکہ اریل آف میہوڈالا کو دے دیا اور ان دونوں کے ہاں پانچ لڑکے ہوئے جو کہ بدکسمتی سے جیبونائٹس نے ان کو ہلاک کر دیا تھا ہمیں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے یہ ساول واشا کی بڑی بیٹی تھی ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے ہیں کہ جب وہ اسرائیل کی اسرائیل کے فیوچر کنگ سے بیاہی جانی تھی جس سے اس کا باپ حسد کی وجہ سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اسی طرح اس نے اپنے باپ اور بھائی کو بھی ہلاک ہوتے دیکھا جو کہ فلسطیوں نے مار دیئے تھے اور اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس کے پانچ لڑکوں کو ہلاک کر دیا گیا کچھ کا خیال ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کی ہلاکت سے پہلے جبکہ وہ ابھی کافی جوان تھی مر گئی تھی میرپ کے زندگی بھی ٹریجٹی سے بھری ہوئی تھی شاید وہ خدا پر بروسہ رکھتی تھی کیونکہ وہ ایک ٹریجٹی کے بعد دوسری ٹریجٹی کو دیکھتی رہی اپنی بہن میکل کی طرح لیکن شاید اپنی بہن میکل کی طرح بیٹر نہیں تھی جب زندگی میں اس طرح کی ٹریجٹیز آتی ہیں ہمیں خدا پر بروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی بھلا خدامد ہے اور حالات کیسے بھی نظر آ رہے ہیں خدا ہمیشہ ہی بھلا خدامد ہے ہماری روح کو اس میں مصرور رہنا چاہیے کوئی حادثہ ہمیں خدا کی محبت سے جدہ نہ کرے بلکہ یہ حادثے ہمارے ٹریجٹی راستوں کو ہموار کرتے ہیں جب ہم اپنا آپ خدا کی طرف لگاتے ہیں جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے خدا من آپ کو اس قلام کی باعث بڑی برکت دے امین